پتنی نیلی اپنے پتی کی جانت سب پتنی ایسی ہی ہوتی ہیں ایک عورت سادی کے کئی سال بعد خیال آیا گی اگر وہ اپنے پتی کو چھوڑ کے چلی جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا یہ بچارہ تھے اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھا اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی اب میں اوب گئی ہوں تمہارے ساتھ سے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس پتر کو اس نے ٹیبل پر رکھا اور جب پتنی کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کی پرتی گریہ دیکھنے کے لیے بیٹھ کے نیچے چھپ گئی پتی آیا اور اس نے ٹیبل پر رکھا پتر پڑا کچھ دیر کی چھپی کے بعد اس نے پتر کے نیچے کچھ لکھا پھر وہ خسی سے سیٹی ہو جانے لگا گیت کھانے لگا ڈانس کرنے لگا اور کپڑے بدلنے لگا اسی دوران اس نے اپنے فون سے کسی فون لگایا اور کہا آج میں ایک دم مقت ہو گیا ساید میری مرک پتنی کو سمجھا گیا کہ وہ میرے لائک ہی نہیں تھی آج وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اب میں آزاد ہوں تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں کپڑے بدل کر تمہارے پاس تم تیار ہو میرے گھر کے سامنے والے پارک میں آ جاؤ ابھی کپڑے بدل کر پتنی بھاں نکل گیا آنسو بھری آنکھوں سے پتنی بیٹھ کے نیچے سے نکلی اور کام کے ہاتھوں سے پتھ کے نیچے لکھی لائن پڑی جس میں لکھا تھا بیٹھ کے نیچے سے پیر دیکھ رہے ہیں باولی پارک کے پاس والی دکان سے سگریٹ لے کے آ رہا ہوں تب تک چائے بنا لے بیٹھ کے نیچے سے دوستو بیڈیو کو زیادہ زیادہ سکھیں